سارے سارے پاکستان کو پیغام کیا کہ جو عوام کے مینڈے سے غلطاری کرے گا جو اپنے کفتان سے غلطاری کرے گا اس کی سیاست تفن ہو جارے گی گزیر آدمہ کنٹینر پہ موجود تھے تردی میں گیا ہوا تھا فیصل آباد علی نیازی ہمارا لڑکا جو اسے میں ڈیوپی کر رہا تھا کنٹینر میں خان صاحب کے آگے ساتھ پر فیصل جبد کھڑا تھا اس کے آگے علی نیازی کھڑا ہوا تھا علی نیازی کو بھی چار گولیاں لگی ہیں الحمدللہ اس کا جذبہ پہلے سے بھی زیادہ ہے لیکن میں سب سے کمال کی بات کو بتا رہا تھا کہ کہتا ہے کہ گولیاں لگی وہ بھی گرا لیچے کپتان بھی گرا رہا تھا وہ کہہ رہا ہے کہ کپتان اپنے بھوم جو نکل رہا ہے اس پنی میں گرا وہ کپتان بھوم رہا ہے وہ اس کو بھوسک بھولی لگی ہے وہ کہہ رہے اس کو مرم پٹی کراؤ کپتان اپنے جان کے اوپر حملہ ہوا تھا دوسروں کا سوچ رہا تھا قوم کا سوچ رہا تھا جس طریقے سے جنرللہ کرنسائی آپ نے خاکی ہرگی پہن کے پاکستان کا دفاع کیا ہے پاکستان کی آزادی کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا ہے دشمن کی دولیوں کے سامنے اپنا سینہ پیش کیا ہے اور جس طریقے سے تین دسلوں سے میرا خاندان بھی کر رہا ہے ہمیں جتنا فخر و ان پر تو کم ہے لیکن جنرل صاحب آپ یہ مانیں گے کہ کفتان نے ثابت کیا ہے کہ اپنی قوم کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہونے کے لیے خاندان بھی کرنا ضروری دیں گے کفتان کفتان جب کہتا ہے کہ میری جان سے زیادہ میری قوم کی آزادی ضروری ہے تو اس نے ثابت کیا ہے کہ اس میں یقین رکھتا ہے لیکن جس طریقے سے کفتان اس کے بعد ثابت قدم رہا ہے جمعہ آلو کھڑے رہو گے کفتان کے ساتھ انشاءاللہ کھڑے رہیں گے جو مجھے جس بار نظر آ رہے ہیں خاص طور پر مجھے خوشی ہو رہی ہے بیت آئیچہ اور نوجوان بھو جی یہاں پر نظر آ رہا ہے نوجوانوں آپ کو پتہ ہوں گا کفتان اس سال ماشاءاللہ ماشاءاللہ ستر سال کہوں گے ہیں ہم تو اپنی زندگی بدار چکا ہے وہ یہ جو ساری یہ جو ساری جتو جہد کر رہا ہے جو اپنی زندگی خبرے میں ڈال کے جتو جہد کر رہا ہے وہ نوجوانوں آپ کے لیے کر رہے ہیں آپ کے مستقبل کے لیے کر رہے ہیں اپنی زندگی خبرے میں ڈال کے جتو جہد کر رہے ہیں کپتان مطالبہ کر رہے ہیں ہم سب مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایک نیا الیکشن ہونا چاہیے علی عبدال صاحب پہلی دفاع الیکشن ہی کیا ہے وزیر مضاب ہے لیکن اس کے باوجود کہتا ہے الیکشن کراؤ تو کیوں کہہ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے ملک کے ساتھ جس کی وجہ سے ضروری ہے کہ ایک الیکشن فوری طور پر کروایا جائے پہلی بات کہ یہ جو پچھتر سال سے مضاب چل رہا ہے اس ملک کے اندر پاکستان کے آپ کی زندگی کے آپ کے مستقبل کے فیصلے کبھی لندن بیٹھ کے ہو رہے کبھی امریکہ بیٹھ کر ہو رہے کبھی پاکستان کے بم کمروں کے اندر ساتھشیں کر کے ڈیلے کر کے ہو رہے کبھی ضمیروں کی منڈی لگا کر ہو رہے ایک دفاع پاکستان کے عوام نے پیغام بیجھ رہے کہ ہم کوئی مولان کو نہیں ہے یہ جو ہمیں بتاتے ہیں نا کہ بھار والوں کی بات ماننی پڑتی ہے سر جو کہا کے زندگی گزار نہیں پڑتی ہے کیونکہ ہم بیکاری ہیں یہ قوم یہ بائیس کروڑ کی غرض مند قوم کوئی بیکاری نہیں ہے چک جمبرے والوں میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں آپ نے امریکہ والوں کی بجھ جرائی ہے تو کیوں مانے ہم امریکہ کی بات جو پاکستان کے فیصلے ہونے نہ وہ امریکہ میں ہونے نہ وہ لندن میں ہونے وہ فیصلہ ہوگا تو فیصلہ بعد میں ہوگا پاگلیا والوں میں ہوگا چڑھان والوں میں ہوگا چک جھومنے میں ہوگا انشاءاللہ جانے تقصیر ناللشانہ دوسری بات دوسری بات پاکستان پہریکہ اکسٹا امران غان پاکستان دوسری بات پاکستان 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 میں میں اسے پتا ادھر نوجوان پہ مجھے نظر آرہے ہیں اور بڑا جوش و جذبہ بھی نمبر نظر آرہا ہے لیکن جتنا جذبہ اس وقت مجھے پاپا جی میں نظر آرہا ہے رانہ سراللہ پچھرا بڑا جذبہ اکسٹا بڑا جذبہ اکسٹا بڑا جذبہ اکسٹا ایک من ایک من روک ایک من روک دوسری وجہ کیوں انیکشن کروانا ضروری ہے اس وقت یہ جو امپورٹڈ حکومت جن کو پاکستان کے عوام کے اوپر مسلط کیا گیا ہے آئی نہیں ہیں مسلط کیا گیا ہے اس وقت یہ سماسے لے کے رات تک کر کیا رہے ہیں کیا ان کو اس بات کی فکر ہے کہ گنڈوں کی بجائی جھو ہو گئی ہے گنڈوں کی قیمت کا اعلان کریں ٹائم نہیں ہے ان کے پاس گنڈے کی قیمت کا اعلان کرنے کا وقت حضر گیا اعلان نہیں ہو رہا ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کاشکار کسان اپنی ٹیوبل چلانے کے لیے ٹریکٹر چلانے کے لیے ڈیزل ڈھونڈ رہا ہے ڈیزل نہیں مل رہا کل اعلان کیا انہوں نے کہ جو فکریاں ہیں ساڑھے تین مہینے ان کو گیس نہیں ملنی کیوں؟ کیونکہ صبح سے رات تک صرف ان کے دو کام ہیں ایک کرسی سے کیسے چمڑ کے رہنے ہم نے دوسرا یہ پاکستان کے کفتان اور پاکستان کی عوام سے کیسے بچ کے رہنا ہے صبح سے رات تک ایک ہی خوف ہے ایسے ایک میں نے کل خیزر آباد والوں زبی کا شکایت کی تھی میرے خیال میں چک جمرے والوں سے بھی بندی ہے یار تم نے ایک بندے کو اتنا خوف زدہ کیا ہے اتنا خوف زدہ کیا ہے پہلے اس کی موچھیں چھوٹی ہونی شروعی اب وہ بچارہ ہمتہار پہنگی ہے اب آخر میں میں آپ کو ایک مادہ کروں گا اور ایک مادہ آپ سے لے کر جاؤں گا پیار ہو جو مادہ میں کر رہا ہوں جب تک آپ سب کی پاکستان کے بائیس کروڑ ویو عمام کی حقیقی آزادی کی تحریف کاملاب نہیں ہوتی نہ کپتان رکے گا نہ افضل سائی نے رکنا ہے نہ اکرم سائی نے رکنا ہے نہ علی افضل سائی نے رکنا ہے نہ اسد عمر نے رکنا ہے نہ ان کپتان کی ٹھین کے کسی کھلاری نے رکنا ہے نہ رکیں گے نہ دھریں گے نہ چھکیں گے گھرے رہیں گے جب تک جیت نہیں جاتے آخری یہ میرا وعدہ تھا یہ سب کی طرف سے میرا وعدہ تھا چک کمرے والوں کو اب آپ سے وعدہ لینا ہے کپتان اور ہمسوس آپ کے لیے اپنی قوم کے لیے نکلے رہے ہیں تو پتہ چار ہفتوں سے میں نے اپنے بچوں کی شکل نہیں دیکھی چار ہفتے ہوگے نکلے ہوگے نکلے ہوگے ہم نکلے ہوگے اس قوم کی چندہ جہد کے لیے اور میں آپ کے سامنے وعدہ کر چکا ہوں کہ نہ رکیں گے نہ چھکیں گے اب چھک جمرے چھک جمرے آلو اور تسی وعدہ کر رہا ہے کپتان اسلام آباد کی کال دے گا تو نکلو گے نکلو گے نکلو گے نکلو گے تیارہ تیارہ رانہ سنا اللہ سے ڈر تو نہیں لگتا یہ جو نامعلوم نمروں سے کولے آتی ہیں ان سے تو نہیں ڈر لگتا جوٹے تھا جوٹے تھا موچھا والا تھا اندر اندر والی جو بات کرنے ٹھوکا اندر کی بات بتا دو اندر کی بات ڈراز کی بات بتا دو یا نامعلوم نمروں سے کولے کرنے والے بھی کپتان اور آپ کے ساتھ ہیں اندر سے یہ بھی آپ کے ساتھ ہیں انشاء اللہ تعالیٰ اگلی ملاقات انشاء اللہ تعالیٰ اگلی ملاقات کفتان کے ساتھ اسلام آباد میں پاکستان